لیکن میرا جواب انہیں کون پہنچائے پھر انہوں نے روتے ہوئے کہا اے اللہ میں اس بیٹے سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا میرے والد صاحب جب دعا مانگ رہے تھے تو دعا کی دورانے کی زبردست روشنی میرے قبر میں آئے یہ دراصل رحمت کا فرشتہ تھا جو میرے والد کی دعا کو نوٹ کر رہا تھا اور جب تک میرے والد نہیں گئے تھے میرے ساتھ رہا میرے والد صاحب جب واپس ہوئے تو فرشتہ نے کہا کہ تیرے والد کی دعا اسمانوں تک گئی ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی اس کو قبول کرے گا کیونکہ والد کی دعا اپنے بیٹے کے لئے مستجاب ہوتی ہے میں نے تمنا کی کہ کاش میرے والد میری قبر پر زیادہ دیر کے لئے ٹھہرتے اور دعا مزید لمبی کرتے کیونکہ ان کی دعا کی وجہ سے مجھے کافی آرام ملا میں نے فرشتے سے پوچھا کیا میں ایک سوال کر سکتا ہوں اس نے کہا پوچھو میں نے کہا جب سے میں مرا ہوں اب تک کتنا عرصہ گزر گیا ہے اس نے کہا جب سے تمہاری وفات ہوئی ہے آج تیسرا دن ہے اور اس وقت زہر کا وقت ہے میں نے حیرانگی سے کہا تین دن اور اتنے سارے معاملات اور واقعات اور یہ قبر کی تاریخی جبکہ باہر دنیا روشن ہے فرشتے نے کہا تمہارے سامنے بہت لمبا سفر ہے اللہ اسے تمہارے لئے آسان کر دے میں اپنے آپ کو کابو نہ کر سکا اور رونے لگا اور ایسا رویا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں کبھی زندگی میں اتنا رویا ہوں میں نے دل میں سوچا اتنا خطرناک سفر اور دنیا میں میری اس قطر اس سفر کے لئے غفلت فرشتے نے جاتے وقت بتا دیا کہ قبر میں موجود روشنی تیرے والد کی دعا کی وجہ سے ہے اور یہ اسی طرح رہے گی جب تک اللہ چاہے مجھے پتا چلا کہ والد کا آنا میرے لئے باعث رحمت ہے میں نے تمنا کی کاش میرے ابو میری آواز سن لیں اور میں انہیں بتا دوں اے ابو میرے کرزوں کی ادائیگی کر دے اور میری طرف سے صدقے کر دیں اللہ کے واسطے میرے لئے دعا کریں لیکن کون ہے جو انہیں بتا دے میں نے محسوس کیا کہ بعض وقت میرے جسم کی گرمی کم ہو جاتی تھی لیکن اچانک پھر سے بڑھ جاتی تھی میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا تعلق میرے حق میں لوگوں کی دعائیں ہیں اچانک میری قبر میں پھر وہی روشنی آئی جو اس سے پہلے میں دیکھ چکا تھا یعنی سورة الملک کی سورة الملک نے کہا تمہارے لئے دو خوش خبریاں ہیں میں نے اشتیاق کے ساتھ فوراں کہا کیا ہے تمہارے دوست نے اللہ کی خاطر تمہارا کرزہ معاف کر دیا ہے میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور مجھے پتا تھا کہ میری گرمی کم ہو جانے کی وجہ شاید یہی تھی میں نے کہا دوسری بشارت کیا ہے اس نے کہا میں نے اللہ سے بہت درخواستیں کی لیکن انسانوں کی حقوق کو معاف نہیں کرتا البتہ اللہ نے ایک فرشتہ بھیج دیا جو تیرے رشتہ داروں میں سے کسی کو خواب میں آئے گا تاکہ وہ تمہارے کرزوں کے مطالق سمجھ چاہیں پھر اس نے پوچھا تمہارے خیال میں کون بہتر ہے جس کو خواب میں فرشتہ کسی شکل میں آئے اور پھر وہ اس کو سچا سمجھ کر کرزے کی ادائیگی کرے گا میں نے اپنی امی کے بارے میں سوچا لیکن پھر سوچا کہ اگر اس نے مجھے خواب میں دیکھا تو رونا شروع کر دے گی اور خواب کی تعبیر نہیں سمجھ سکے گی پھر میں نے تمام رشتہ داروں کے مطالق سوچا اور جو بندہ مجھے بہتر لگا وہ میری بیوی تھی کیونکہ وہ ہمیشہ خوابوں کا اتمام دیا کرتی تھی میں نے کہا میری بیوی اگر مجھے خواب میں دیکھ لے تو ہو سکتا ہے اس کی تعبیر سمجھ جائے سورة الملک نے کہا میں متعلقہ فرشتے کو اطلاع دیتی ہوں اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کی مشکل کو آسان کر دے اس کے بعد سورة الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور وہ روشنی باقی تھی جو میرے والد کی دعا کی برکت سے آئی تھی اور میں انتظار کرتا رہا جیسا کہ جیل کے اندر ہوں مجھے ٹائم کا کوئی اندازہ نہیں تھا کیونکہ یہاں گھڑی نہیں تھی نہ نماز نہ کھانا پینا نہ کوئی اور مصرفیات دعائیں مانگنا اور ذکر اسکار بیکار بعض اوقات لوگوں کے قدموں کی آوازیں سن لیتا تو اندازہ چلیتا کہ شاید کسی کا جنازہ ہے بعض اوقات لوگوں کے ہنسنے کی آوازیں آ جاتی تھی تو مجھے تاجب ہوتا تھا کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہم کس صورتحار سے دوچار ہیں کافی وقت گزرنے کے بعد اچانک میرے جسم گرمی بڑھنے شروع ہوئی اور میں چیشنے لگا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ایک تندور کے اندر ہوں میرے خوف میں اضافہ ہوتا چالا جا رہا تھا لیکن پھر اچانک گرمی کم ہونے شروع ہوئی جہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو جاتا ہے اس کے بعد ایک بار پھر صورت الملک کی روشنی آگئے اور مجھے کہا تمہیں مبارک ہو میں نے کہا وہ کیسے اس نے کہا خوابوں کا فرشتہ تمہاری بیوی کو خواب میں گیا اور تمہاری بیوی نے خواب میں تمہیں ایک سیڑھی پر چڑھتے دیکھا اور دیکھا کہ ساتھ سیڑھیاں باقی ہیں اور تم پریشان کھڑے ہو کیونکہ آگے نہیں چڑھ سکتے پھر وہ فجر کی نماز سے پہلے اٹھی تمہاری یاد میں روئی اور صبح ہوتی ہی ایک عورت سے رابطہ کیا جو خوابوں کی تفسیر کرتی ہے اور اس سے اپنا خواب سنایا اور اس عورت نے کہا اے بیٹی تمہاری شوہر قبر میں تکلیف میں مبتلا ہے کیونکہ اس پر کسی کا سترہ سو ریال کرز ہے تیری بیوی نے پوچھا کس کا کرز ہے اور ہم کیسے عطا کریں اس نے کہا مجھے نہیں معلوم اس بارے میں علماء علماء سے معلوم کرو پھر تیری بیوی نے ایک شیخ کی اہلیہ سے رابطہ کیا اور اسے ساری بات بتا دی تاکہ وہ شیخ سے جواب پوچھ لے الگرز شیخ نے کہا کہ میت کی طرف سے صدقہ کر دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر کر میت کا عذاب ہٹا دے تیری بیوی کے پاس سونا تھا جس کی قیمت چار ہزار ریال تھی اس نے وہ سونا تیرے والد کو دیا اور تیرے والد نے اس کے کچھ رقم مزید لگا کر صدقہ کیا اور یوں تیرا مسئلہ حل ہو گیا میں نے کہا الحمدللہ مجھے اس وقت کوئی تکلیف نہیں ہے اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فضل اور تیرے تعاون سے ہوا ہے صورت الملک نے کہا اب اعمال والے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے میں نے پوچھا کیا اس کے بعد بھی میرے لئے کوئی خطرہ ہے اس نے کہا سفر بہت لمبا ہے ہو سکتا ہے اس میں کئی سال لگ جائیں لہذا اس کے لئے تیار رہو کئی سال والے جواب نے میری پریشانی میں اضافہ کر دیا صورت الملک نے کہا بہت سارے لوگ ہیں صرف اس وجہ سے قبروں میں عذاب چھیل رہے ہیں کہ وہ بعض باتوں کو معمولی سمجھتے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک وہ معمولی نہیں ہیں میں نے کہا مثلا کون سے اعمال اس نے کہا بہت سارے لوگوں پر قبروں میں اس کی عذاب ہے کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتے تھے اور گنگی کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اس طرح چغلی چوری سود اور مال یتیم کی وجہ سے بہت سارے لوگوں پر عذاب ہو رہا ہے پھر اس نے کہا کہ کچھ لوگوں پر عذاب قبر اس لیے ہے تاکہ قیامت آنے سے پہلے ان کا کھاتا صاف ہو جائے اور کچھ لوگوں پر قیامت تک عذاب رہے گا اور پھر جہنم میں دہا کیے جائیں گے میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچنے کی کوئی سبیل ہے صورت الملک نے کہا کہ عمل تو تمہارا منقطع ہو چکا ہے البتہ تین کام ایسے ہیں جو تمہیں اب بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں میں نے پوچھا وہ کیا ہے اس نے کہا اہل و حیال کی دعا اور نیک عمل اس کے علاوہ کوئی کام اگر تم نے دنیا میں کیا ہے جو انسانوں کے لیے نفع بخش ہو مسجد کی تعمیر تو اس سے تم مرنے کے بعد بھی مستفید ہوگا اس طرح اگر علم کی نشر و اشاہت میں تم نے حصہ لیا ہو تو وہ اب بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے میں نے کہا میں کتنا بدبخت ہوں کہ دنیا میں کتنے عمل کے مواقع تھے جس سے میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور آج بے یار و مددگار قبر میں پڑا ہوں میرا دل چاہا میں چیز چیز کر لوگوں کو بکاروں کہ اے لوگو قبر کے لیے تیاری کر لو خدا کی قسم اگر تم لوگوں نے وہ کوئی دیکھا جو میں نے دیکھا تو تم مسجدوں سے باہر نہیں نکلو گے اور اللہ کی راہ میں سارا مال لگا دو گے سورت الملک نے کہا مردہ لوگوں کی نیکیاں عام طور پر شروع کے دنوں میں بہت ہوتی ہیں لیکن اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ کم ہوتی چلی جاتی ہیں میں نے پوچھا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے گھر والے اور میرے رشتہ دار مجھے بھول جائیں گے مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ وہ اتنی جلتی مجھے بھول جائیں گے اس نے کہا نہیں ضرور ایسا ہوگا بلکہ تم دیکھو گے کہ شروع میں تمہاری قبر پر تمہارے اہل و حیال زیادہ آئیں گے لیکن جب دن ہفتوں میں ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوں گے تو تمہاری قبر پر آنے والا ایک بندہ بھی نہیں ہوگا مجھے یاد آیا کہ جب ہمارے دادا کا انتقال ہوا تھا تو ہم ہر ہفتے اس کی قبر پر جایا کرتے تھے پھر ہر مہینے میں ایک بار اور پھر ہم انہیں بھول گئے جب میں زندہ تھا تو مردوں کو بھول جاتا تھا لیکن آج میں خود اس حالت کو پہنچ چکا ہوں دن ہفتے اور مہینے گزر گئے اور میری مدد کے لئے کوئی نہ تھا سوائے چند آمال کے جمعے سے پہنچتے تھے یا میرے والد بھائیوں اور دوسرے ہشتاروں کا میری قبر پر آنا جو رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا زیادہ تر مجھے اپنی والدہ کی دعا پہنچتی رہی جو وہ تاجد میں میری لئے کرتی رہی بخدا دعا میری لئے تمنانیت کا بحث پر ہوتی تھی میں ایک آمال کا آنا کم ہوتا چلا گیا نہ معلوم کیا وجہ تھی کہ صورت الملک کا آنا بھی بند ہو گیا میری قبر میں پھر اندیرہ چھا گیا مجھے بعض گناہ یاد آئے جو میں نے کیے تھے ایک ایک دن اور ایک ایک گھڑی یاد آ رہی تھی مجھے اپنے گناہ پہاڑ کی برابر لگ رہے تھے اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ کتنے گناہ ہیں جو میں نے بڑی دلیری سیکھیے تھے کتنی نمازیں ہیں جو میری فوت ہو گئی ہیں کتنی فجر کی نمازیں ہیں جو میں نے غابلت کی وجہ سے نہیں پڑی ایک دن اچانک ایسی روشنی آئی جیسے سورج نکل چکا ہوا اور میں نے فرشنوں کی آوازیں سنی کہ وہ ایک دوسرے کو مبارک بات دے رہے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو چکا ہے کہ میرے پاس سورت الملک آئی اور خشخبری سنا دی سورت الملک نے بتایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور یہ رحمت اور محافی کا مہینہ ہے اور اس بہت سارے مرد مسلمانوں کی دعاوں کی برکت سے نجات پا لیتے ہیں میں بہت خوش ہوا اللہ تعالی انسانوں پر کتنا مہربان ہے لیکن انسان ہے کہ گمراہی پر طلع ہوا ہے سورت الملک نے بتایا کہ اللہ تعالی کسی کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہتا لیکن یہ انسانوں کی اپنی ہماکت ہوتی ہے کہ وہ ایسے گناہ کر جاتے ہیں جو ان کی سزا کا معجب ہوتے ہیں پھر اس نے کہا کہ اب تھوڑی دیر بعد مسلمان نماز پڑھیں گے اور تم ان کی آوازیں سنو گے سورت الملک چلی گئی اور میری قبر میں بدستور روشنی تھی اور میں نے پہلی بار مسجد سے آنے والی آواز سن لی میں اپنی زندگی کو یاد کیا اور ترابی کو یاد کیا تو بہت رویا میں نے سنا کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں پھر میں نے امام کی دعا سن لی کہ وہ پڑھ رہا تھا اس دعا سے مجھے بہت سکون ملا اور میں نے تمنا کی کہ امام دعا کو طول دے دے میں نے محسوس کیا کہ دعا سیدھی قبول ہو رہی ہے کیونکہ مجھے اس سے کافی خوشی اور راحت مل رہی تھی میں روتا جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں آمین پڑھتا جا رہا تھا اس طرح رمضان کا سارا مہینہ بہت سکون اور راحت سے گزرا اور پھر ایک دن میری قبر میں انسان کی شکل میں ایک آدمی آیا جس سے بہت تیز خوشبو آ رہی تھی میں حیران ہوا کیونکہ مرنے کے بعد یہ پہلا انسان تھا جو میں دیکھ رہا تھا اس نے مجھے سلام کیا اور جواب میں والکم سلام کہا اس نے کہا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالی نے تمہارے گناہ ماف کیے ہیں میں نے کہا اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ کون ہیں میں پہلی دفعہ قبر میں انسان کی شکل دیکھ رہا ہوں اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں میں نے پوچھا تو کیا آپ فرشتے ہیں بولا نہیں میں دراصل تمہارا نیک عمل ہوں تمہاری نمازیں تمہارے روزیں حج انفاق فی سبیل اللہ اور صلح رحمی وغیرہ وغیرہ کو اللہ تعالی نے اس شکل میں تمہارے پاس بھیجا ہے میں بہت خوش ہوا اور اللہ کا شکر ادا کیا میں نے پوچھا تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو اس نے کہا تمہارے گناہ اور تمہارے کرزے میری راہ میں رکاورت تھے اور جب اللہ تعالی نے معافی کا اعلان کر دیا تو میری لیے راستہ کھل گیا میں نے پوچھا تو کیا اس معافی کے بدلے میں اللہ تعالی مجھے جنت دے گا اس نے کہا یہ بات اللہ تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا پھر اس نے کہا قیامت کے دن میزان سے تمہاری جنت اور دوزہ جانے کا پتہ چلے گا اس کے بعد عمل صالحہ نے کہا کہ تمہارے کچھ نیک عمال بالکل زندگی کے آخری گھڑیوں میں کام آگئے میں نے پوچھا وہ کیا ہیں اس نے کہا اگر تمہیں یاد ہو تو مرتے وقت اللہ تعالی نے تمہیں توفیق دی اور تم نے کلمہ پڑا تمہیں انتاظہ نہیں ہے کہ فرشنوں کو کتنی خوشی ہوئی کہ تمہاری زندگی کا خاتمہ توحید پر ہوا جبکہ شیطان تمہیں نصرانیت اور یہودیت کی تلقین کر رہا تھا اس وقت تمہارے عیدگرد دو قسم کے فرشنیں موجود تھے ایک وہ جو مسلمانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور کچھ وہ جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں جب تم نے کلمہ پڑا تو فرشتے چلے گئے جو کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور پھر انہوں نے تمہاری روح قبض کر دی میں نے پوچھا اس کے علاوہ بھی کوئی نیکی ہے اس نے کہا ہاں جب تم نے ڈرائور کو سگرف چھوڑنے کی نصیت کی تو آج جو خوشبوہ تم سونگ رہے ہو اس نصیت کی بدولت ہے اس کے علاوہ اپنی والدہ کو تمہاری کال اس کے ساتھ جو بھی تم نے باتیں کی اللہ تعالی نے ہر بات کے بدلے تمہارے لئے نیکیاں لکھتی مجھے یاد آیا جو باتیں میں نے والدہ سے کی تھی مجھے پتہ ہوتا تو میں ان باتوں میں گھنٹہ لگا دیتا پھر عمل صالحہ نے بتایا کہ زندگی کے آخری وقت میں گناہ بھی تمہارے کھاتے میں لکھا گیا میں حیران ہوا اور پوچھا وہ کیسے عمل صالحہ بولا تم نے بچی سے کہا میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گا اس طرح تم نے اسے جھوٹ بول دیا کاش مرنے سے پہلے تم توبہ کر لیتے میں رویا میں نے کہا اللہ کی قسم میرا ارادہ جھوٹ کا نہیں تھا بلکہ میرا خیال یہ تھا کہ اس طرح وہ میرے آنے تک صبر کر لے گی اس نے کہا جو بھی ہو آدمی کو سچ بولنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی سچے لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جھوٹ بولنے والوں کو نا پسند کرتا ہے لیکن لوگ اس میں بہت تساہل اور غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں پھر اس نے کہا تمہاری وہ بات بھی گناہ کے خاتے میں لکھتی گئی ہے جو تم نے ائرپورٹ پر بیٹھے ہوئے شخص سے کہہ دی کہ اللہ تمہارا حساب کر دے اس طرح تم نے ایک مسلمان کا دل دکھا دیا میں حیران ہو گیا کہ اتنی معمولی باتیں بھی سواب اور گناہ کا باعث بنی ہیں عمل صالحہ نے مزید بتایا کہ یہ انسانوں پر اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ جب وہ ایک نیکی کریں تو اللہ تعالی اسے دس گناہ بلکہ سات سو گناہ بڑھا دیتا ہے اور بہترین عمال وہ ہیں جو اللہ تعالی کو زیادہ محبوب ہیں میں نے کہا پنج وقتہ نماز کے بارے میں کیا خیال ہے عمل صالحہ نے کہا کہ نماز، زکاة، سیام، حج وغیرہ تو فرائض ہیں میں ان کے علاوہ بھی تمہیں ایسے عمال بتا دوں گا جو اللہ تعالی کو بہت محبوب ہیں میں نے کہا وہ کیا ہیں بولا تمہاری عمر جب دیس سال کی تھی تم عمرے کے لیے رمضان کے مہینے میں گئے تھے تم نے وہاں سو ریال کی افطاری خرید کر لوگوں میں بانتی اس کا بہت عجر تم نے کمایا ہے اس طرح ایک بار بڑی عورت کا کھانا کھلایا تھا وہ بڑی ایک نیک عورت تھی اس نے تمہیں جو دعائی دی اس کے بدلے اللہ تعالی نے تمہیں بہت نیکیاں اور عجر دیا ہے میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں ایک بار تم مدینہ جا رہے تھے کہ راستہ میں تمہیں ایک آدمی کھڑا ملا جس کی گاڑی خراب ہوئی تھی تم نے اس کی مدد کی اللہ تعالی کو تمہاری ہونے کی بہت پسند آئی اور تمہیں اس کا بہت بڑا جر ملا ہے اس کے بعد میری قبر کھل گئی اور اس میں بہت زیادہ روشنی آگئی اور فرشتوں کے گروہ در گروہ آتے ہوئے نظر آئے عمل صالحہ نے پشارت دی کہ آج لائلہ تل قدر ہے روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا تھا بس اسی کو مرنا تھا ذرا سوچئے یہ کہانی عبرت کے لیے لکھی گئی ہے لیکن احادیث مبارکہ کے بیان کے مطابق ہے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم آخرت کے لیے فکر مند نہیں ہوں گے کیا اس کہانی کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے کیا اس کہانی کے سننے کے بعد بھی ہم فجر کی نماز سے غیر حاضر ہوں گے کیا جماعت کی زندگی ہمارے لیے باعث رحمت نہیں ہے جہاں وقتاً فوقتاً اسی طرح کی تذکرے سننے کو ملتے ہیں سننے کے بعد بھی ہم گناہ کریں گے سننے کے بعد بھی ہمانوں번ق ہے settlement شکریہ